یہ صرف چاہتے ہیں کہ پارٹی پر گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جائے پارٹی پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں دونوں گروپس جو ہیں وہ ان کی لڑای شدت اختیار کر گئی ہے اور ہم کہتے تھے کہ انتشار کی سیاست مت کرو نفرت کی سیاست مت کرو تقسیم کی سیاست اس ملک میں مت کرو اب آپ نے جب لوگوں کو تقسیم کیا آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے آپ نے انتشار پھیلایا آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے جہاں جہاں سیاسی مفادات پر مبنی بیانیے کے ذریعے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ نقصان بھی پہنچانے سے انہوں نے کبھی گریز نہیں کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتشار کی سیاست ہے اس کی بنیاد ہی بانی چیمن پی ٹی آئی نے رکھی اور جب آپ معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں جب آپ معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں اور معاشرے کے ساتھ ساتھ آپ ملک کے اندر لوگوں کے دوسرے سے لڑاتے ہیں اور انتشار کی اور نفرت کی سیاست کرتے ہیں تو اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اب ان کی اپنی پارٹی انتشار اور تقسیم کا شکار ہے اور دیکھنے میں آرہا ہے کہ روز ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جو ہے وہ جاری ہے اور پارٹی کے اندر جو مختلف گروپ بن گئے ہیں وہ دیکھنے میں آ سکتا ہے کہ جس طریقے سے ان گروپوں نے آپس میں ایک تقسیم اور نفرت کی سیاست کو پارٹی کے اندر فروغ دینا شروع کر دیا ہے تو آج جو علیمہ خان کی گفتگو صاحب نے آئی رعوف حسن کے ساتھ اس سے ایک بات ثابت ہوئی نمبر ایک یہ کہ ایک ڈس انفرمیشن سیل جو ہم بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ایک پروپاگینڈا سیل جھوٹی خبروں کا سیل بنایا جا رہا ہے اور چلایا جا رہا ہے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بشرا بی بی ایک ڈس انفرمیشن سیل چلا رہی تھی اب یہ جو علیمہ گروپ اور بشرا گروپ کے درمیان کشیدگی ہے یہ مقافات عمل ہے کہ جب ملک کے اندر آپ لوگوں کو تقسیم کریں گے لوگوں میں نفرتیں جو ہیں وہ پھیلائیں گے معاشرے کو تقسیم کریں گے تو آج آپ کی اپنی پارٹی نہ صرف ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے بلکہ شدید تقسیم کا شکار ہے اور یہ کئی گروپوں میں سے یہ دو گروپ ہیں جس میں علیمہ گروپ اور بشرا گروپ ہے اور علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ یہ جو ڈس انفرمیشن سیل ہے اس سے عجیب و غریب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو جیلر کے ساتھ ان کی گفتگو ہے وہ سامنے آئی ہے جس کے اندر بشرا بی بی یہ تاثر دی رہی ہیں باہر آکے روئیں انہوں نے کہا جی یہ روئی کیوں یہ بھی انہوں نے براؤف حسن کو کہا کہ یہ باہر آکے کیوں روئیں یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہمدردی کا بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری جس ساتھ کہا کہ جی جیلر کے ساتھ ایک گفتگو ہے جس کے اندر مبینہ طور پر خان صاحب نے بانی چیرمن پی ٹی اے نے جیلر کو کہا ہے کہ جی تم لوگ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا اجام اچھا نہیں ہوگا تو اس کو پوری کے پوری اس بیانیے کو من گھڑت اور جھوٹا ڈیکلیئر کی علیمہ خان نے اور انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ایک ہمدردی کا بیانیاں بنایا جارہا ہے یہ لوگوں کو ذنی طور پر تیار کر رہے ہیں کس چیز کے لیے یہ جو پارٹی کی پارٹی پر قبضے کی پارٹی پر گریفت مضبوط کرنے کی جنگ ہے اس میں علیمہ خان نے رہو فسن کو کہا ہے کہ یہ جھوٹی خبریں پھیلارہی ہے مشرا بی بی اور یہ چاہتی ہے کہ یہ اس بیانیے کے ذریعے پارٹی پر قبضہ کر لے دیکھیں اب یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک نہیں کئی ڈس انفرمیشن سیل چل رہے تھے ایک رہو فسن چلا رہا تھا علیمہ خان کے ساتھ مل کے دوسرا ڈس انفرمیشن سیل جو علیمہ خان خود کہہ رہی ہیں کہ مشرا بی بی چلا رہی ہے اور وہ جو ہارپک والی سٹوری تھی کہ جی زہر ڈالا جا رہا ہے زہر دیا جا رہا ہے وہ ساری سٹوری بھی اب کھل کے سامنے آگئی کہ وہ بلکل جھوٹی تھی اس کو علیمہ خان نے جھوٹا ڈیکلیئر کی اور کہا رہو فسن کو کہ اس کو کوئی بات ایسی بانی چیرمن پی ٹی اے نے نہیں کی اور اگریزی میں لکھا ہے this is nonsense یعنی یہ بلکل ہی فضول بات ہے جو مشرا بی بی نے کی ہے نہ زہر والی بات سچ ہے نہ ایسا کو مقالمہ بانی چیرمن پی ٹی اے اور جیلر کا ہوا اور یہ باہر آکے رو رہی ہیں یہ جھوٹے بیانی پر مبنی ایک ہمدردی کا بیانیاں جو بنا رہی ہیں یہ اس میں کوئی حقیقت یا صداقت نہیں ہے اب یہ تاثر جو دیا جا رہا تھا کہ جی وہ ہارپک کے کترے ڈال دیئے اور زہر دینے کی کوشش کی جاری کھانا تو گھر سے آتا ہے اور ان کے اپنا پروپر ایک منیو ہے جس کے تحت ان کو وہاں پہ جیل میں ہر سہولت جو ہے وہ مویسر ہے تو پھر یہ جو زہر والا بیانیاں تھا یہ کس لیے تھا یہ آپس میں جو بدستوں گرے باہ ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپس میں ایک لڑائی ڈالی ہوئی ہے یہ صرف چاہتے کہ پارٹی پر گرفت جو ہے وہ مضبوط کی جائے پارٹی پر قبضہ کرنے کی ایک کوشش ہے جس میں دونوں گروپس جو ہیں وہ ان کی لڑائی شدت اختیار کر گئی ہے اور ہم کہتے تھے کہ انتشار کی سیاست مت کرو نفرت کی سیاست مت کرو تقسیم کی سیاست اس ملک میں مت کرو اب آپ نے جب لوگوں کو تقسیم کیا آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے آپ نے انتشار پھیلایا آج آپ کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے آپ نے لوگوں کو تقسیم کیا نفرتیں پھیلائیں آج آپ کی اپنی پارٹی میں نفرتیں پھیل لی اور تقسیم جو ہے وہ جاری ہے اور دیکھئے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ شروع سے ہی جھوٹا بیانیاں لے کر چل رہی ہے بشرا بی بی اب جو علیمہ گروپ ہے وہ یہاں موجود ہے بشرا گروپ بہت سارے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ وہاں سے بھی جو ہے ڈس انفرمیشن پھیلاتے ہیں تو یہ جو پارٹی پر قبضے کی جنگ ہے اور اس کے اندر جس طریقے سے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے بھئی ملک کا اس میں کیا قصور ہے کہ آپ اس پارٹی پر قبضے کی جنگ میں آپ اتنی نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ آپ ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیمپینز چلاتے ہیں آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ وزیراعظم کے خلاف سپاہ سالار کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو یہ ڈس انفرمیشن سیلز جو ہیں اور ملکی وفات کو نقصان پہنچا رہے تھے یہ صرف سیاست کی خاطر نہیں تھا یہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اور پارٹی کے اندر جو قبضہ کرنے کی کوشش ہے یہ اس کا بھی شاکسانہ تھا اب یہ تمام تر جو جھوٹے بیانییں چلائے جا رہے تھے جس کے اندر جیل کے اندر پتہ نہیں کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ ڈیت سیل کے اندر رکھا گیا ہے اور زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ اب ثابت ہوا کہ یہ تمام تر چیزیں جھوٹی تھیں اب یہ کس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک بقاعدہ پریزیڈنشل سویٹ بنایا گیا ہے واکنگ گیلری بنائی گئی ہے وہاں پہ بقاعدہ ایکسائز والی سائیکل ہے سامان موجود ہے کھانا اپنی مدی سے دیا جاتا ہے گھر سے کھانا آتا ہے اب یہ جو دونوں خواتین کی جنگ ہے یہ آج سے جاری نہیں ہے یہ شروع بہت پہلے ہو گئی تھی اور بشرا بی بی نے اب یہ جو لوگوں کی ذہن سازی شروع کی کہ وہ پارٹی پر مکمل جو ہے اپنا تسلط قائم کریں اور پارٹی پر مکمل اپنی گریفت مضبوط کریں اب وہ علیمہ خان نے ان کو ایکسپوز کیا ہے اور علیمہ خان صاحبہ کی اپنا جو بیانیاں ہیں آئے روز ملکی سالمیت کے خلاف جو بیان بازی چل رہی ہے یہ دو ڈس انفرمیشن سیلز کے درمیان ایک جنگ جاری ہے کہ ملکی سالمیت کو سب سے ادھا نقصان کون پہنچاتا ہے ادھر سے زہر والی کیمپین چل رہی ہے ادھر قومی سلامتی داروں کے خلاف کیمپین چل رہی ہے اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ رعوف حسن کے ایک بہت قریبی روابع تھے علیمہ خان کے ساتھ وہ ایک الارڈ ڈس انفرمیشن سیلز چلا رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملکی اور قومی ایشیوز پر توجہ دے اور یہ جو آپس کی لڑائی ڈال گئی ہے انتشار کو نفرت کو تقسیم کو فروغ دیا اور آج دیکھیں نا حماد حضر نے کیوں ریزائن کیا وہ پنجاب میں بھی پارٹی کو انہوں نے بلکل آئیسولیٹ کر کے اس کو بلکل خیبر پستونخواہ کے اندر لے گئے اور وہاں پہ بھی جو ہو رہا ہے علی مین گنڈا پور صاحب نظر آتے ہیں نوٹ بانٹے ہوئے اور وہاں پہ جو جلسے کی حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں علی مین گنڈا پور کے بارے میں یہ ساری باتیں بڑی بے سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہوتا ہے جب آپ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جو سیاسی دنگل شروع ہو گیا ہے یہ ایک نہیں یہ طریقے انتشار آپ کو کئی حصوں میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اور یہ جو پارٹی کے اندر اتدار کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور ڈس انفرمیشن سیلز آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کیونکہ یہ ڈس انفرمیشن پھیلاتے ہیں اور یہ اپنے مفادات کی خاطر ملکی مفاد کو ہے جو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں